شیخ آفندی رحمت اللہ علیہ کی مسجد ہے اس کے تعلق سے تفصیل شیخ بتا رہے ہیں شیخ صاحب جب ادھر آیت ہے سب سے پہلے اٹھارہ سو وقتوں میں جو ہے اس مسجد کو بیجا گیا تھا استبل بنایا تھا جو خرید لیا تھا استبل بنایا تھا گائی رکھا ہوتا ہے گائی یا گھوڑے گائی رکھا ہوتا ہے اس نے خرید کے جو ہے اس کو صفائی کر دی اپنا شاگردوں کے ساتھ اس کو آباد کر دیا اس میں تعلیم شروع کیا اور مرانے کے سلسلہ شروع کیا تو پھر الحمدللہ وہ اکیلے تھا ادھر داری والا اکیلے بند تھا ابھی جو آپ کے نظر آرہے ہیں ماشاءاللہ علماء ہے بعد میں اتنا سارے جماعت پرنگی مسجد بڑے ہو گیا پیچھے تک آخر تک جاتے ہیں وہاں سے پیچھے بھی جاتے ہیں اچھا یہ پیچھے بھی مسجد ہیں ال کے طرح یہ وہ آخر تک جاتے ہیں ابھی اس میں جماعت بڑھ جاتے ہیں جگہ نہیں ہوتا اس میں ماشاءاللہ اور یہ جو بیلڈنگ نظر آرہے آپ کو آس پاس یہ سب مدرسے ہیں ماشاءاللہ اس میں سب طلبہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ شیخ آفاندی رحمت اللہ علی کی برکات ہیں جی والحمدللہ ان کی محنت کی برکات ہیں اور ازان منار کے اوپر کھڑے ہو کر دی جاتی ہے جی ترکی میں واحد منار ہے جس میں ازان جو ہے پرانے انداز میں دیا جاتے ہیں وہ جو شیخ آفاندی صاحب رحمت اللہ علی کی مزید کا تعرف کرایا تھا یہ شیخ ہمارے صلاح الدین خواجہ صلاح الدین صاحب ہیں یہ بھی آفاندی رحمت اللہ علی کے شاگردوں میں سے ہیں اور نقشبندی سلسلے کے بڑے علماء میں سے ہیں بہت کام کرتے ہیں قیم و مالک میں ان کے اسفار ہوتے ہیں الحمدللہ انہوں نے ہی شیخ کا اور ان کے مزید کا تعرف کرایا تھا آج ہمارے ساتھ تھے اور ان کے طرف سے بکلاوہ کی دعوت ہے یہاں کا جو فیموس سویٹ ہے ترکی کا وہ بکلاوہ ہے شیخ یہاں لے کر آئے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے بڑی خدمات کی ہیں انہوں نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ